غزل جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں اشعار اٹھارہ مشکل الفاظ کے معنی مہربانی فرما کر اٹھارہ اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی ایک ہی بار غور سے سن لیں غزل سمجھنے میں آسانی ہوگی ظلمت اندھیرہ مکین رہائش پذیر نمائن واضح یعنی صاف دکھائی دینے والا آشنا جاننا جب ہاسائی سجدہ کرنا سنگ آستان قعبہ کعبے کی چوکھٹ کا پتھر مجنون قبیلہ آمیر سے تعلق رکھنے والا قیس جو لیلہ کا عاشق تھا محمل ایک قسم کی ڈولی جو اونٹ کی پیٹ پر باندی جاتی ہے محمل نشین اونٹ پر باندی جانے والی ڈولی میں بیٹھنے والے وصل ملاقات ناخدا کشتی پار لگانے والا غرق ہونا دوبنا سفینہ کشتی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ناز آفرین ناز و انداز دکھانے کا عمل جلوہ پیرا ظاہر ہونا نازنی دلکش اداؤں والے شمع کشتہ بجی ہوئی مومبتی موج نفس موں سے نکلنے والی ہوا جو گرم ہوتی ہے یعنی سانس تمنا خواہش گوہر موتی یا قیمتی پتھر خزینہ خزانہ خرقہ پوش پیوند لگا لباس پہننے والے ارادت اظہار عقیدت ید بیزا چمکتا ہوا ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کی تلمی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو بہت چمکتا اور دیکھنے والوں کی آنکھیں چندے آ جاتی نگاہ نارسا ایسی آنکھ جس کو دیکھنے کی رسائی نہ ہو خلوت گزین تنہائی میں رہنے والے شرر چنگاری خرمن دل دل کا کھیت خرشید قیامت روز محشر کا سورج خوشا چین اناج کی بالیں چننے والا جو کھیت کٹنے کے بعد پڑی رہ جاتی ہیں میں شراب آبگینہ یہاں اس سے مراد سراہی ہے معرفنا لفظی مطلب ہے کیا ہم نے پہچانا ان الفاظ میں اشارہ دیا گیا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے خدا کو پہچانا تو ہے لیکن ویسے نہیں جیسے پہچاننا چاہیے تھا جمال، حسن، خوبصورتی، قرینہ، سلیکہ، طریقہ، نکتہ چین، اعتراز کرنے والا جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں حقیقت اپنی آنکھوں پر نمائع جب ہوئی اپنی مکان نکلا ہمارے خانہ دل کے مکینوں میں اگر کچھ آش نہ ہوتا مزاقے جب ہسائی سے تو سنگِ آستانِ کعبہ جا ملتا جبینوں میں کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تُو نے اے مجنون کہ لیلہ کی طرح تُو خود بھی ہے محمل نشینوں میں مہینِ وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں مجھے روکے گا تُو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں چھپایا حسن کو اپنے کلم اللہ سے جس نے وہی ناز آفری ہے جلوہ پیرہ ناز نینوں میں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجِ نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں تمنا دردِ دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدِ بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں ترستی ہے نگاہِ نارسا جس کے نظارے کو وہ رونک انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمنِ دل کو کہ خرشیدِ قیامت بھی ہو تیرے خوشہ چینوں میں محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں سرابہ حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں پھڑک اٹھا کوئی تیری عدائے ماں عرفنا پر تیرا رتبہ رہا برچڑ کے سب نازافرینوں میں نمائع ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں خموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں تشریح ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ پہلے شیر میں ایک بنیادی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان خدا کو ڈھونڈنے کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھاتا ہے جیسا کہ میں اپنی نادانیوں کی وجہ سے اس خدا کو زمینوں اور آسمانوں میں ڈھونڈتا رہا میری زندگی کا ایک طویل دورانیاں ایسے ہی گزرتا چلا گیا کیونکہ میں اللہ کو ڈھونڈنے کے راز سے نواقف تھا میرا دل ایک اندھیرے کی مانند تھا جس میں کچھ سے نظر نہ آتا تھا یہاں ایک بات جو قابل غور ہے آپ نے بابا بلے شاہ کا وہ پنجابی شیر ضرور سنا ہوگا جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مسجد تعدے مندر تعدے تعدے جو کچھ ٹیندہ ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلان وچ ریندہ جس میں آپ یہ بات باور کروانا چاہتے ہیں کہ اس بات سے قطع نظر کے آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے یہ ذہن میں رکھئے کہ کسی کا دل نہ دکھائیں کیونکہ انہی دلوں میں خدا رہتا ہے لیکن سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کن دلوں میں خدا موجود ہے کیا ہر دل میں خدا موجود ہے تشریح کرتے وقت اقبال کی اس غزل کے پہلے شیر سے جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دل اگر اندھیروں سے سیاہ ہو چکا ہو تو پہلے اسے پاک کرنا پڑتا ہے جیسے کہ آئینہ اقبال اسی شیر کے دوسرے مسلے میں اپنے دل کو ظلمت خانا قرار دے رہے ہیں کہ ایک عرصے تک اگر وہ نہیں جان سکے کہ خدا ان کے اندر موجود دل میں ہے تو وہ عرصہ جو انہوں نے اللہ کو ڈھونڈنے میں لگا دیا اس سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا دل شفاف ہوتا گیا اور ایک دن آیا کہ وہ خدا جسے وہ نگر نگر ڈھونڈ رہے تھے وہ ان کے دل میں نمائع ہو گیا اس لیے فرماتے ہیں کہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے دل سے ان تمام کسافتوں کو دور کیجئے جو آپ کو خدا سے دور رکھتی ہیں اور وہ کسافتیں کچھ اور نہیں بلکہ خلق خدا کے لیے بغض رکھنا ہے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں دل خد بخد صاف ہو جائے گا جس میں خدا نظر آنے لگے گا اور اسی شعر میں آپ یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ اگر انسان اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پہچانیں دوسرے شعر میں بھی تقریباً وہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کی موجودگی اپنے دل میں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ذات سے واقف ہو جائے اقبال کی تمام شاعری میں ایک بات جو نمائی رہی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانیں جب آپ خود کو پہچان لیں گے تو خدا خود بخود آپ کے سامنے ہوگا اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو سمجھئے خدا خود ہی سمجھ آ جائے گا تیسرے شعر میں جو خوبصورتی ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے کوشش کر کے دیکھتے ہیں شاید ہم اس شعر کی خوبصورتی کو محسوس کر سکیں آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ ایک لذت کا نام ہے ہم دنیا کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے جتنا زور لگاتے ہیں اور جتنی کوششیں کرتے ہیں ان تمام کوششوں میں ہم جان ہی نہیں پاتے کہ اللہ سے محبت کا نشاہ کس قدر زور آور ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اگر کعبہ کی چوکھٹ کے پتھر کو جہاں ہم سجدہ کرنا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں اگر اس پتھر کو بھی ہمارے سجدے کی لذت اور جذبے کا اندازہ ہو جائے تو وہ پتھر بھی ہماری طرح سجدہ کرنے والا بن جائے وہ پتھر بھی ہمیں سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے اس شعر میں اقبال نے خدا کے سامنے جھکنے اور سجدہ ریز ہونے کی لذت اور اس کے انعام کی وقت سے آگاہ کیا ہے کہ کاش آپ سجدے کے لطف سے واقف ہو جائیں جو ہر نشے سے برتر اور پرکیف چوتھا شعر بھی کیا ہی خوب ہے جس میں اقبال نے مجنوع یعنی قیس کا نام لیا ہے لیکن دیکھا جائے تو اصولی طور پر ہم میں سے ہر وہ شخص جو واقعی مجازی یا حقیقی محبت میں گرفتار ہے اس سے یہ شعر منصوب کیا جا سکتا ہے جس میں اقبال دل والوں کو ان کی وقت بتا رہے ہیں فرماتے ہیں کہ تم اپنے محبوب کے لیے ہر وقت جنگلوں پہاڑوں اور سہراؤں میں مارے مارے پھرتے ہو کبھی تم نے اپنی ذات کی طرف دیکھا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تم نے بھی اپنے آپ کو اسی لیلہ کی طرح پردے میں چھپا رکھا ہے لیکن اگر تم اپنے آپ کو اس پردے سے باہر لے آؤ تو یقینی طور پر دنیا والوں کی بڑی تعداد تو اسی طرح تمہاری تلاش اور محبت میں سرگردہ ہو جائے گی جیسے تم لیلہ کی محبت میں دشت و بیابان چھانتے پھرتے ہو یعنی اقبال ہر عاشق کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ اس میں محبوب ہونے کی صلاحیت ہے اگر اس کے حقیقی کے تناظر میں دیکھیں تو اقبال فرماتے ہیں اگر تو خالق کائنات کی تلاش میں اپنی ذات فنا کر رہا ہے تو یہ مت بھول کہ وہ خالق تجھے تجھ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اور اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کا خدا سے محبت کرنا تو ایک طرف جب خدا آپ سے محبت کرنے لگے تو کیا ہوگا پانچویں شیر میں حضرت اقبال نے اپنے محبوب سے دوری کے باعث سہنے والی تکلیف کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو وقت پر لگا کر انہیں لگتا ہے جیسے کئی کئی مہینے چند لمحوں کی صورت اختیار کر لیں اور جب اسی محبوب سے جدائی کا وقت ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چند لمحوں نے مہینوں کی شکل اختیار کر لی ہے چھٹے شیر میں اقبال نے انتہائی گہری سوچ کا مظاہرہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خود ڈوبنا چاہے تو اسے روکنا ناممکن ہے یہاں ڈوبنے سے مراد خود کو کسی کے عشق میں فنا کرنا ہے جب انسان عشق کے دریاں میں اترتا ہے تو پھر یہ دریاں خود ہی بھمر کی صورت انسان کو خود میں سمو لیتا ہے فرماتے ہیں اگر عشق کو ایک سمندر سمجھتے ہوئے جان لیا جائے کہ عشق ایک کشتی میں سوار ہے اور ملاح کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے ڈوبنے نہ دے تو اقبال فرماتے ہیں کہ عشقوں کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ڈوبنا چاہے تو کشتی میں بیٹھے بیٹھے بھی ڈوب جائیں یہاں ڈوبنے سے مراد کسی کی یاد میں گم ہو جانا بھی ہے کئی بار ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ آپ کس کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں محبوب کی یاد میں ڈوبنے کا لطف بھی ایک عاشق ہی سمجھ سکتا ہے یہاں مجھنا چیز کو اپنا ایک شیر یاد آیا ہے کہ تیرے غم میں جب بھی گم ہوا ہوں میں پرندے کندھوں پہ بیٹھ جاتے ہیں ساتویں شیر کی طرف بڑھتے ہیں جس میں حضرت اقبال نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف اس خالق نے اپنے کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنا آپ چھپا لیا یہ کہتے ہوئے کہ اے موسیٰ تو میرے ظاہر ہونے کی تاب نہ لاسکے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کی آیت نمبر 143 میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ایک طرف اللہ اپنی ذات کو اپنے کلیم سے چھپا رہا ہے تو دوسری طرف دنیا کی ہر حسین شائع میں خود کو نمائع کر دیتا ہے معرفت کی دولت سے نوازے جانے والے جو جانتے ہیں کہ خدا کہیں اور نہیں بلکہ ان کے اندر ہے وہ دنیا کی ہر خوبصورت اور حسین چیز میں خدا کے وجود کو دیکھ لیتے ہیں اگر اللہ آپ کی باطنی آنکھ کو نور عطا کر دے تو پھر خوبصورت اور وجاہت کا پیکر بنے پہاڑوں میں خدا نظر آئے گا خوبصورت پھولوں کے رنگوں اور خوشبو میں اللہ کا وجود نظر آئے گا حسین اور آئینے کی طرح شفاف پانی کے چشموں میں اس کی ذات کا اکس ظاہر ہو جائے گا صبح کے وقت پرندوں کی خوبصورت مختلف آوازیں اس کے وجود کا پتا دیں گی بارش اور توفان کے درمیان بادلوں کی گرج اپنے خالق کا وجود آیا کر دے گی جیسا کہ پہلے اشار میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ اپنے دل کو صاف کر لیجئے خدا آپ کے سینوں میں نمائی ہو جائے گا اور اسی طرح اقبال کی تمام شاعری کا خاص موضوع یہ بھی ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو جان لے تو وہ خدا کو بھی جان لیتا ہے اور آٹھویں شعر میں حضرت اقبال ناممکن کو ممکن بنانے کا طریقہ جاننے کی کوشش میں ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ طریقہ اقبال ہمیں بتانے جا رہے ہیں جیسا کہ پہلے اشار میں انسان کو اپنے آپ کو صاف اور روشن کرنے کی تلقین کر رہے ہیں اس شیر میں ایک سوال ہے کہ اگر انسانی دل کو ایک شما تصور کر لیا جائے اور یہ ہمارے آمال کی بدولت بجھ جائے تو ہماری سمجھ سے بالتر ہے کہ کیسے اس شما کو دوبارہ روشن کیا جائے جبکہ وہ لوگ جن کو تو نے اپنی معرفت کے حسن سے نوازا ہے وہ جب چاہیں اپنی مرضی سے ان بجھے ہوئے دلوں کو دوبارہ روشن کر دیتے ہیں یہاں دیکھا جائے تو اقبال یہ تلقین کر رہے ہیں کہ اگر آپ بھی ان بجھے ہوئے دلوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے اس کے طریقے سے آشنا ہو لیں اور وہ طریقہ بغیر سیکھے تو نہیں آسکتا لہٰذا ان اہل دل کی صحبت اختیار کر لیں جو دلوں کو روشن کرنے کا فن جانتے ہیں خدا کے بندوں سے لو لگا لیجئے آپ کو دل روشن کرنے کا فن آ جائے گا اب بڑھتے ہیں اگلے شیر کی جانب وہ بات جو پچھلے شیر میں چھپا کر کہی گئی ہے وہ اس شیر میں کھل کر بیان کر دی گئی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو واقعی عشق حقیقی کا متلاشی ہے تو اس کا حاصل صرف اسی صورت ممکن ہے اگر تو ان لوگوں سے دوستی کر لے جو خدا کے وجود کے لیے اپنا وجود فنا کیے بیٹھے ہیں ان فقیروں اور درویشوں کے دروازے پر چلے جاؤ جہاں انسانی فلاح کا کام بغیر کسی غرض کے کیا جاتا ہے بلکہ یوں کہیے جہاں انسان کی بھلائی کے کام کے فرائض سونپے گئے ہیں جس خزانی کی آپ کو تلاش ہے وہ کسی بادشاہ کے خزانوں سے ملنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ عشق ہے جو مادہ پرستی کی نفی اور زد ہے جس میں انسان لالچ بھوک اور حوث سے خود کو آزاد کر دیتا ہے دسویں شیر کی جانب بڑھتے ہیں دیکھا جائے تو آٹھویں سے گیارویں شیر میں اقبال نے اولیاء اللہ کی طرف راغب ہونے کی تلقین کی ہے اس شیر میں بھی غور کیا جائے تو ان کا یہی فرمانا ہے کہ اگر آپ عشق الہی کی جستجو رکھتے ہیں تو اللہ والوں کی پیروی اختیار کر لیں کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی بدولت خدا تک پہنچنے کا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے یہ مت سوچئے کہ ان کی ظاہری حالت کیسی ہے بے شک وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہی ملبوس کیوں نہ ہوں خدا ان کے اس قدر قریب ہوتا ہے کہ ان کے پاس انبیاء کرام کی طرح ایسی موجزاتی طاقتیں ہوتی ہیں جن کا عام شخص اندازہ بھی نہیں کر سکتا یہاں حضرت اقبال نے ید بیزا کا ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ والے اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی ید بیزا لیے پھرتے ہیں ید بیزا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کی تلبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو بہت چمکتا اور دیکھنے والوں کی آنکھیں چندے آ جاتی تھی اقبال نے اسی موجزے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اولیاء کرام کی مثال دیتے ہوئے ان کی وقت کو باور کروایا ہے گیارویں شیر کو بھی دسویں شیر کا ہی تسلسل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو عشق حقیقی کے حسن کو دیکھ کر اسے حاصل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی زندگیاں مادہ پرستی پر مبنی ہیں اور وہ دنیاوی ترقی کے پیچھے ہر لمحہ گزارتے ہیں ایسے لوگوں کی نظریں عشق حقیقی کے حسن تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی یہاں اقبال جو بات واضح کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ دنیا داری میں اپنی زندگی کا ہر ہر لمحہ گزارتے رہیں اور دوسری طرف خدا سے محبت کے بھی دعوے دار ہوں اور اس کے قرب کی تبنہ بھی رکھتے ہوں فرماتے ہیں کہ جس رونک اور جلوہ گری کی تلاش میں یہ مادہ پرست لوگ ہیں دراصل وہ رونک انہی گوشہ نشینوں کی وجہ سے قائم ہے یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے عشق کی بدولت لوگوں میں آسانیاں بانٹتے ہیں اللہ سے تعلق قائم کرواتے ہیں بتاتے ہیں کہ خدا کے قریب ہونے اور اس کی محبت حاصل کرنے کے طریقوں میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ خدا کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں سامین اب ہم بارویں شیر کی تشریح کرتے ہیں یہاں اقبال براہ راست مسلمان سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تو جاننا چاہتا ہے کہ اس دنیا اور آخرت کا سب سے حسین مقصد کیا ہے تو سنو وہ حسین مقصد اللہ کے حبیب کے عشق کا تمہارے دل میں ہونا ہے فرماتے ہیں کہ اپنے دل کی کھیتی کو اسی عشق کی آگ سے جلا دو اگر تمہارے دل کی کھیتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی آگ سے روشن ہو گئی تو وہ سورج جس سے تو روشنی لیتا ہے وہ بھی تمہارے دل میں جلنے والی آگ کی تمنا شروع کر دے گا وہ سورج بھی یہی چاہے گا کہ مجھے بھی یہی آگ دی جائے جیسی اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آشق کو عطا کی گئی ہے جیسے شروع کے اشعار میں اقبال نے کعبے کی چوکھٹکا ذکر کیا تھا کہ اگر اسے سجدے کی لذت معلوم ہو جائے تو وہ بھی سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے ویسے ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ میں جلنے کی لذت اگر دل میں جلنے لگے تو سورج بھی اسی آگ سے فیض پانے لگے تیرمے شیر کو دیکھتے ہوئے مجھے حضرت اقبال کا ہی ایک شیر یاد آگیا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تُو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینا ہے وہ آئینا کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینا ساز میں بہت ہی خوبصورتی سے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محبت کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں جن میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کا دل موم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو جب ہم زندگی میں کچھ بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے ہم اس کام کو سیکھنے کے لیے اپنی جسمانی ساخت سوچنے کا انداز جاننے کے پیمانے اور وہ سب کچھ بدل دیتے ہیں جو اس کام کے لیے ضروری ہو اگر آپ تیراکی سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے جسم کو اس مچھلی کی مانند لچکدار بناتے ہیں جو سمندروں اور دریاؤں میں کس قدر تیزی کے ساتھ تیرتی ہے اسی طرح عشق ایک ایسا امتیان ہے جسے تیاری کے بغیر پاس نہیں کیا جا سکتا یہ ایک ایسا احساس ہے جو شیشے سے بھی زیادہ نازک ہے اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو اس قدر نازو کر لو کہ عشق اس میں آسانی کے ساتھ سما سکے اور اقبال کے جس شیر کو میں نے تشریح کا حصہ بنایا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے انسان تو اپنے دل کی اتنی حفاظت مت کر کیونکہ اس دل کے بنانے والے یعنی اللہ کو ٹوٹے ہوئے دلوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے چودمے شیر کو شروع کرتے ہوئے مجھے صحیح مسلم کی جلد اول کے باب ایمان کا بیان سے حدیث نمبر 266 ذہن میں آئی ہے جس میں حضور اخدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے اب ہم شیر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں جس میں اقبال فرماتے ہیں کہ ذرا سوچئے وہ کون ہے جس کا حسن اس قدر لاسانی اور لا جواب ہے کہ اس حسن سے عشق کرنے والا بھی خوبصورت کہلانے لگتا ہے اور یقینی طور پر اقبال کا اشارہ آقائدو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی جانب ہے جن کا سب سے بڑا عاشق اللہ خود ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے اقبال فرما رہے ہیں کہ یہی وہ ہستی ہے جن کے آگے کائنات کی تمام خوبصورتی حسن اور دلکشی دم بھرتے ہیں اور یہی وہ ہستی ہیں جن کے حسن پر خدا عاشق ہو کر خود کو بھی خوبصورت کہنے لگتا ہے اقبال نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے اللہ کے عشق کے سامنے تمام جہانوں کے عاشقوں کو پست کر دیا ہے اور یہ حضرت اقبال کے عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاصہ ہے کہ وہ اللہ کے عاشق ہونے کا ثبوت اسی کی خوبصورتی سے مشروط کر رہے ہیں پندروے شیر میں ایک لفظ ماں عرفنا استعمال ہوا ہے جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا حصہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں ہم نے تجھے اس طرح نہیں پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق تھا یہاں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کسی نے خدا کو نہیں پہچانا لیکن اپنے آپ کو اپنی امت کے ساتھ ملاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر آجزی کا مظاہرہ کیا ہے شاید ہمارے جیسے گناہگار انسان اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس کے عشق نے جوش مارا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تمام انبیاء کرام اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل اور برتر قرار دے دیا اقبال اس شیر میں جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اگر ساری کائنات پر افضل ترین ہستی جس پر خدا بھی فدا ہے اگر وہ ہر درجے کی معرفت کا پیکر ہونے کے باوجود اس قدر آجزی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو ہم انسان اس خالق کے سامنے جھکنا کیوں نہیں سیکھ لیتے سلم شیر میں حضرت اقبال آقا دو جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کائنات کی ہر چیز سے برطر ہے آپ پیکر جمال ہیں لیکن دنیا بھر کے دانشور فلسفی مفکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور باطنی حسن کی بحث میں پڑے ہوئے ہیں میری ناکس اقل کے مطابق یہاں اس شیر میں جمال سے مراد صرف ظاہری حسن ہی نہیں بلکہ وہ تمام صفات بھی ہیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دنیا کی سب سے بہترین ہستی بنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا نے آپ کے ظاہری حسن کو ہر لحاظ سے تسلیم کیے رکھا ہے لیکن باطنی حسن پر آج بھی مناظرے اور مباحثہ جات منظر عام پر آتے رہتے ہیں حضرت اقبال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے درخواست گزار ہیں کہ دنیا کے فلسفی آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن پر بحث میں مبتلا ہیں کیا ہی اچھا ہو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں پر ظاہر ہو کر ان کی غلط فہمیاں دور کرتے ہوئے انہیں بھی اپنا عاشق بنا لیں اگلے شیر کو پڑھتے ہوئے اقبال کے عدب اور عقیدت کی انتہا کا پہلو کھل کر سامنے آ جاتا ہے جیسا کہ پچھلے شیر میں اقبال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے براہ راست مخاطب تھے لیکن اگلے ہی شیر میں اپنے دل سے مخاطب ہوئے اور اپنے آپ کو عدب کے طریقے سے واقف کرواتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا بھی نہیں بولنا چاہیے یہ بارگاہ آقا دو جہاں ہیں یہاں اگر زیادہ تر خاموشی رہا جائے تو بہتر ہے کیونکہ آقا کے دربار میں زیادہ بولنا بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا اور خاص طور پر ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہی اپنی آوازیں پست کر لیں اقبال یہاں عشق کا ابتدائی درس دیتے ہوئے دنیا اسلام کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ محبوب کے سامنے خاموش رہنا عدب ہے اور عدب عشق کا انتہائی بنیادی سبق ہے جسے سیکھے بغیر آپ عشق کی پہلی سیڑھی پر بھی قدم نہیں رکھ سکتے اور اس غزل کے آخری شیر میں جو بات اقبال فرما رہے ہیں وہ اتنا بڑا سبق ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی اقبال کو ماننے والے ہیں اگر وہ یہ بات نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اقبال سے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو میری شائری یا میری ذات میں قامیاں نکالتے ہیں مجھے برا بھلا کہتے ہیں جیسا کہ اقبال پر کفر کے فتوے تک لگائے گئے ہیں فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں خود اپنی خامیاں تلاش کرنے میں مگن رہتا ہوں یہاں آپ کو یہ سوق ملتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو آپ کی کہی ہوئی بات درست لگے جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اقبال کے کلام کو پڑھنا اور اس کی تشریح کرنا میری ذمہ داری ہے جو میں پوری ایمانداری سے سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مجھ سے غلطی کا امکان نہیں ہے لہٰذا مجھے بھی اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو برداشت کرنا ہوگا اسی طرح ہر وہ شخص جو اقبال کی شائری اور تعلیمات پر یقین رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ناقدین کو برا نہ کہے اور نہ کسی کے خلاف گندی زبان استعمال کرے کیونکہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی سے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ کوئی آپ پر پتھر ہی کیوں نہ برسائے کوئی آپ پر کورا ہی کیوں نہ پھینکے آپ کو ہمیشہ اس کے حق میں بہتری کی دعا کرتے رہنا ہے یہی اسلام کی بنیاد اور اس کا حسن ہے اگر ہم اس حسن کو سمجھ جائیں تو ایک دن یہی حسن ہمارے چہروں پر نمائع ہو جائے گا سمجھ جائیں